اِنَّا اَرْزَنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَغْضِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر پیش کیا ہر ایک نے انکار کر دیا امانت کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے یہی اطاعت کرنا عبادت کرنا جس طریقے سے انسان کے اوپر یہ امانت سوپی گئی ہے اس کو دی گئی ہے کہ وہ عبادت کرے اطاعت کرے یہ پہلے پہاڑوں کے اوپر آسمانوں کے اوپر اور زمینوں کے اوپر پیش کیا گیا تھا انہوں نے انکار کر دیا امانت کا مطلب ہے ہم نے آپ کے پاس یہ چیز رکھ دی یہ واجب الادہ ہے اب آپ کو واپس کرنا ہے اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کون لیتا ہے انسان کہتا ہم میں نے لے لیا لے لیا نا اب تُو نے یہ امانت لے لیے تو اب یہ امانت واجب الادہ ہے یہ امانت واپس کر واپس کرنے کا مطلب اطاعت کر عبادت کر اور اگر تُو نے اطاعت نہیں کیا تو امانت ادا نہیں کی اور اگر تُو نے عبادت نہیں کی تو تُو نے امانت نہیں ادا کی اور آگے فرمایا گیا اگر ایسا ہوا تو انہو کان ظلوبا جہولا ایسا آدمی ظالم بھی اور جاہل بھی ہے ظالم کیسے ظلم کہتے ہیں چیز کو اس کے غیرے جگہ میں رکھنا اس سے کہا گیا اطاعت کر اطاعت نہیں کیا بلکہ دوسروں کی اطاعت کرنے لگا تو یہ تو ظلم ہوا اور جہول کا مطلب یہ خود ہی اس نے اس امانت کو اپنے پاس رکھا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کے نتیجے کے بارے میں نہیں سوچا کہ اگر میں اطاعت نہیں کروں گا امانت رکھنے کے بعد امانت لینے کے بعد تو میرا کیا انجام ہونے والا ہے جو انجام کی پرمانہ کرے وہ جاہل ہے اس وجہ سے انہو کان ظلوم ان جہولا دو صفتیں لائی گی